سال گزر جائیں گے خرب ہاں خرب سال گزر جائیں گے اور سلسلہ ختم ہونے کو نہ آئے گا بلکہ اعراض ہوگا فَلُّوُّو فَلَكْنَذِي لَكُمْ إِلَّا عَذَابًا چکھو عذاب کا مزہ آج کا عذاب کل وشتہ کے عذاب سے زیادہ ہے جو کل آگ تھی اس کی لپٹے تھی اس کی تبش تھی اس میں آہو خکا تھی اس میں رونا دھونا تھا اس میں مار دھار تھی جو کل تھی آج اس سے زیادہ ہے ہے کیا یہ سارا یہ ہے میرے محترم دوستو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کہ یہ کر کیا رہا ہے اس کی محنت جا کس طرف رہی ہے ہم کیوں جبا ہوئے ہیں دوستو ایک خاص محنت ہے ہمارے رب نے ہمیں یوں ہی جو بے لگام نہیں پیدا کیا ہمیں ابس نہیں پیدا کیا ہمیں بلکہ فرمایا کہ انسان جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کے نتیجے میں پھر شکلِ وجود کہتا رہا تھی مسئلہ اس نے محنت کی اس کی محنت کے نتیجے میں عالی شان گھر بن گیا عالی شان کارخانہ بن گیا عالی شان باغ لگ گیا بہت عالی شان گاڑی اس کے گھر کے اندر آگئی اس نے محنت کی نتیجے میں شادی کر کے بیوی گھر جایا بچے ہو گئے اب یہ جتنی شکلیں ہیں جو اس کو اپنی محنت کے نتیجے میں نظر آ رہی ہیں کچھ شکلیں ایسی ہیں جو اسی انسان کی محنت کے نتیجے میں بالکل ایسی بنی ہے مگر وہ نظر نہیں آتا ہے وہ بندی کہا ہے وہ دل کے اندر بن جاتا ہے دکان باہر ہے بالکل ویسا ایک دکان یہ اندر بھی بن جاتی جتنا بڑا گھر اس کے جتنے کمرے اس کے جتنے دروازے اس میں جتنے پستر اس میں جتنے غالی جو ایک شکل اس گھر کی باہر ہے ویسی باہر چار دروازوں والی گاڑی ایک باہر ہے ایک اندر بیوی ایک باہر ہے ایک اندر بچوں کی ایک شکل باہر ہے ایک اندر ہے دکان مکان کھیت باگ اس کی محنت کی نتیجے میں جتنی شکلیں بنی ہیں ایک باہر ہے ایک اندر بھی بن جاتی میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے اس کی کیا نشانی ہے کہ جو شکلیں باہر بنی ہیں بیعین ہی وہ شکلیں اندر بھی بن گئے اس کی نشانی یہ ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ میں سے کوئی ایک پتہ توڑ لے کیا محسوس ہوتا ہے کہاں سے توڑا ہے دل سے ٹوٹا ہے خدا اللہ کرے اس بچے کو اس کے بچے کو کوئی تھپڑ جا کے ہلکا سا مار دے چوڑ کہاں جا کے لگتی ہے جی کیوں لگتی ہے کہ یہ بچہ باہر ہے تو اندر بھی ہے یہ باہر ہے تو اندر بھی ہے بچہ کھیل رہا تھا اس کے ہاتھ میں چابی تھی اس نے چابی لے کر اس کی گاڑی پر لکیر لگا دی لکیر کہا جا کے لگ جا دی ہے کیوں لگتی ہے کہ جیسی گاڑی باہر ہے ویسی اندر جیسی دکان باہر ہے ویسی اندر جیسا کھیل باہر ہے ویسا اندر جیسے بی بی بچے باہر ہیں ویسے اندر اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے میرے محترم دوستو کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا تو جو باہر کی شکلیں ہوتی ہیں وہ تو باہر رہ جاتی ہیں جو اندر کی شکلیں ہوتی ہیں وہ قبر میں اندر سا جاتے ہیں جو دگار باہر تھی وہ باہر جو مکار باہر تھا باہر جو گاری باہر تھی باہر جو دوست باہر تھا باہر اور جو باغات اور کھیت باہر تھے باہر رہ جاتے ہیں لیکن ان کی جو شکلیں اندر بنی ہوتی ہیں وہ قبر میں اندر سا جاتے ہیں اب وہاں اللہ رب العزت ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم اللہ باہر کی شکلوں کو تو دیکھتے ہی نہیں کیا چھوڑ کر آیا ہے اس کے پاس کیا تھا گاڑی کدنی بڑی تھی کدنی تھی یہ نہیں لکھتے اللہ تعالیٰ بیٹے کدنے تھے ان کے بزنس کیسے تھے اللہ نہیں دیکھتے لا ينظر الى صوركم و اموالكم کارخانے کتنے بڑے بڑے تھے کاروگار کتنا عالی شان تھا ہرگز اللہ نہیں دیکھتے ولیکن جنظر الى قلوبكم و اموالكم اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اندر شکلیں ہیں وہ کیا لے کر آیا ہے محبت کس کی ہے نفرت کس کی اعتماد کس کا ہے بے اعتماد ہی کس کی یقین کس کا ہے بے یقین ہی کس کی تعلق کس کا ہے لا تعلق ہی کس سے ہے اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں اب اگر اندر کی وہ شکلیں اندر کی شکلیں اگر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی وہ یقین وہ محبت محبت اللہ کے لیے غصہ اللہ کے لیے دینا اللہ کے لیے روکنا اللہ کے لیے کمال ایمان تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کے محبت کی بنیاد اس کے تعلق کی بنیاد اس کے نفرت کی بنیاد اسے غصے کی بنیاد اس کے دیرے کی بنیاد اس کے لگنے کی بنیاد اس کے کھلانے کی بنیاد اس کے پلانے کی بنیاد اس میں اللہ ہے یا اللہ کے غیر ہے یہ سکھنا ہے دوستو اس کی ایک مینا ہے تو اب یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے میرے محترم دوستو یہ انسان اس پر توجہ کرے کہ میرے دل میں محبت کس کی نفرت کس کی یقین کس کا بے یقینی کس کی تعلق کس کا بے تعلق کس کی اعدیمات کس کا اور بے اعدیماتی کس کی اللہ کو کون سا اعدیمات پسند ہے کون سا تعلق پسند ہے کون سا یقین پسند ہے کون سا محبت اللہ چاہتے ہیں جو رب پر باہر کے مالک ہے اس کی تر کے مالک ہے سماعز کے مالک ہے شرک غرب کے مالک ہے شمز و کمہ کے مالک ہے لہر نہار کے مالک ہے وراؤ البرادان ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوالغنی الحمید وزاد جو کسی کا محتاج نہیں تم سارے فقیر ہو میں غنی بے نیاز ہوں خزانوں کا مالک ہوں میرے محترم دوستو وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں ہم سے کچھ چاہتا ہے تو اب قلب آتا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد وَالَوْجِعَ بِالسَّمَاوَا بِالسَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنْ وَمَا فُوْقَهُنْ وَمَا تَحْتَهُنْ فِي قَفَّةِ الْمِيزَانِ وَلَا اِلَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ فی قفت المیزار لرجحت بہند لا الہ الا ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک آسمان کی بھٹائی کتنی ہے کہ پانچ سو سال کی مسافت کے وقت ریاض سالین میں ایک حدیث ہے حدیث شریف کے اندر آدھا ہے عطب السما اس آسمان سے چل چلانے کی اوال آتی ہے آسمان تو حق حاصل ہے کہ وہ چل چلائے کیوں؟ اس آسمان پر چار ملی کے بقدر تو یہ ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ اللہ تعالی کی عبادت نہ کرو فرمائے کہ پہلا آسمان اٹھاؤ ترازو کے پرنے لو جی اب اس سماوات ترازو کے ایک پرنے میں رکھو اور یہ پہلا آسمان اور پھر اسی طرح دوسرا اور اسی طرح تیسرا اور پھر چودہ اور پھر پانچ ماں اور پھر چھٹا اور پھر ساتو آسمان وَمَا بُوْقَهُنْ جو ان ساتو آسمانوں کے اوپر ہیں آج اور کرسی لاؤ اور کرم وَمَا فِيْهِنْ وَمَا تَحْدَهُنْ چاند کو اٹھاؤ ترازو میں رکھو سورج کو اٹھاؤ اٹھاؤ ترازو میں رکھو دریاؤں کو اٹھاؤ ترازو میں رکھو سمندروں کو اٹھاؤ ترازوں میں رکھو جگلات کو اٹھاؤ ترازوں میں رکھو پہاڑوں کو اٹھاؤ ترازوں میں رکھو انسانوں کو اٹھاؤ ترازوں میں رکھو ساری کائنات کی ساری مخلوقات وَمَا فِيهِنَّا وَمَا فُوْقَهُنَّا وَمَا تَعْتَهُنَّا ساتوں آسمان بھی اور ساتوں زمینیں بھی سورة تلاغن آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا فرمائے اسے طرح سات زمینیں بھی پیدا فرمائے سات زمینیں بھی پیدا فرمائے فرمایا یہ ساتوں زمینیں اٹھاؤ ترازوں کے پردے کے اندر رکھو ان کے اندر کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی ترازوں کے پردے میں رکھو جنت کو اٹھاؤ ترازوں کے پردے میں رکھو جہنم کو اٹھاؤ ترازوں کے پردے کے پردے رکھو فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ترازوں کے دوسرے پرنے میں رکھو لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ اس سارے کو لا الہ الا اللہ اٹھا کر پھینک دیں تو دوستو اس کا یقین ہوتیل کے اندر اس لا الہ الا اللہ کی عصبت ہوتیل کے اندر واللہ جو برمہر کا مالک ہے خشکتر کا مالک ہے سماء ارض کا مالک ہے شرک زر کا مالک ہے لا الہ الا اللہ کی عصبت ہوتیل کے اندر جس کے قبضہ گدرت کے اندر سب کچھ ہے تو سب کے مقام کرنے درہا سب کچھ کر سکتا ہے برمہر اس کی ذات اس سے محبت اس سے تعلق میں اس کا بنجا وہ میرا بنجا یہ ہمارے دنوں کی دیائی چاہت کریں کیوں جب مریں گے قبر میں یہ دیکھا جائے گا کہ تعلق کس کا ہے یقین کس کا ہے محبت کس کی ہے اس کے دل کے اندر یہ کلمے کا یقین آئے گا میرے مہدرم دوستو اب نماز کرنا اس کے لئے آسان اللہ والا علم سکنا اس کے لئے آسان اللہ کے حکموں کو سامنے رہن کر اپنی ساری زندگی کی ترتیب بنا اس کے لئے آسان کیوں اس کے دل میں ہی آسان مہدرم گی کہ ساما آجی کیران اسی کے قبرہ قدرت کے اندر ہے وہ میرا ہو گیا سب کچھ میرا ہو گیا میری انتہائی قرض میرا رب میری انتہائی قرض میرا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ اگر یہ بر بہر یہ خوش کی طرح یہ سماع عرض یہ شرک غرب یہ لیل و نحار یہ شمس و کمر یہ ساری کائنات آپس میں مل کر چاند بھی سورٹ بھی نتی نالے بھی بادر فضارے بھی اور پہار بھی اور انسان بھی اور جن بھی اور فرشنے بھی اور جنت بھی اور جہنم بھی ساری کائنات مل کر ایک یونیل بنا لیں ایک جماعت بنا لیں عزباللہ اور یوں کہہ دیں کہ اے اللہ ہم تجھے نہیں مانتے تو آپ اکیلے ترے درائے ساری کائنات کا کیا کریں گے تو میں صلی اللہ تو علیہم دعا بطن ان پہ ایک جانور کو مسلط کروں گا یا رب اتنا بڑا صورت اتنا بڑا چاند اتنے بڑے بڑے آسمان اتنے بڑے بڑے سمندر بارے میں کنار ایسے سمندر جن کے کناریں نہیں یا اللہ اتنی بڑی مخلوقات انسانیت کے سمندر یہ آسمان یہ چاند یہ سورت نتی نارے بادر فوارے سارے مل جائیں ایک جانور اس کنارات کیا کرے گا کیا ارشاد فرمایا عبدالطالعات ہما اس ساری کنارات کیا ایک نبالہ بڑے گا حرار ہوگی موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا بڑا جانور وہ ہے کہا یا رب وہ جانور ہے کہا ارشاد فرمایا فی مرج مبرو جی میری چراغاؤں میں سے ایک چراغاں کے اندر وہ جانور چلتا ہے کہینا ساری کل مرج جہاللہ وہ چراغاں کہا ہے وہ میری عرب کے اندر کہا ہے کہ وہ جانور کہا ہے وہ چراغاں کہا ہے فرمایا ہے اس جانور کو ان چراغاؤں کو اٹھاؤ ترازو کے پرنے میں رکھو وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي قَفَّةِ الْمِيزَان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ترازو کے دوسرے پرنے میں رکھو لَا إِلَّا اللَّهِ اس سب رکھ اٹھا کے پیٹ دیکھر آئے اس کی ایک محنت ہے ہم یہاں جمع ہوئے یہاں کہ ہماری غزق ہے اس مبارک محنت کو سکھنا جس کی ابتدائی اس یقین سے ہوتی یہ کہا ہے یہ ایک محنت ہو رہی ہے اس محنت کی رشجیوں میں کیا ملے گا بھئی خلح ملے گا انا جائے گ گھروں کے انسText یہ ایک محنت کیا ملے گا کهر بن جائیں گے یہاں کپڑے مل جائیں گے یہاں دوائیں یہاں کیا ملے گا درم و تیلال ملے گا دوستوں اللہ مل جائیں گے کون مر جائیں گے اللہ مر جائے گے اگر ہم میں سے ہر ایک کی انتہائی قرض یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے مر جائے میرا اللہ مجھے مر جائے اب میرے محترم دوستو جب انتہائی قرض یہ بن جائے گی پھر جب یہ کہے آواز آئے گی اللہ اکبر میرے محترم دوستو دکان والے کے لئے دکان چھوڑنا آسان اب اللہ کی گھر کی طرف آنا اللہ کی در کی طرف چھوڑنا اس کے لئے محبوب بن جائے گا مرہوب بن جائے گا دکان مکان کھیت کربار اپنی جملہ مشکولیات کے چھوڑ کر مسجد میں آنا آسان کیوں اس کے دل میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر من کلی شہی کہ وہ ہر قیرات وہ ہر چیز سے بڑے یہ بزا میں نے سارے انسان اپنے یقین کے گرد گھومتا ہے انسان اپنے یقین کے گرد گھومتا ہے جب اس کو پہلے پتہ ہو کہ میرا کام وہاں سے بنے گا نماز میں بھی خیال وہاں دکان میں بھی خیال وہی بیوی بچوں کے ساتھ میں رہا ہے خیال وہی جہاں یقین ہے کہ کام وہاں سے بنتے ہیں یہ دوستو ایک مبارک محرد ہے جس کے لتیجے میں یہ یقین ملتا ہے کہ نہیں کرنے والی ذات تلے درہا کس کی ہے بھائی؟ ہماری انتہائی اور ہمارے ذمہ کیا تھا اس عمد کی حضور میں ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیتے کہ لوگوں کرنے والا کون ہے؟ وہ برباہر کا مالک کس کی تر کا مالک سماح عرض کا مالک شرق و غرب کا مالک لینے مہار کا مالک ترے درہا وہ اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے سب یہ بغیر کر سکتا ہے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں دوستو اس کی ایک میند اس کو ہم نے سوچا ہی ہے ہماری انتہائی غرض ہمارا رب ہے اس کو ہم نے سوچا ہی نہیں سنا ہی نہیں بولا ہی نہیں اللہ کہہ ہمارے دلوں کی انتہائی غرض ہمارا رب میرے مہترم دوستو جب دلوں کی انتہائی خاص ہمارا رب بن جائے گا اب رب کیا دے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو بس اپنی پوری زندگی کو ڈھاننا ہمارے لئے انتہائی آسان بن جائے گا پھر محمد الرسول اللہ وہ طبیعت کے اندر وہ مزاد کے اندر وہ روم کے اندر وہ میرے مہدر دوستو ہمارے لیلو ناہار کے اندر ہماری چوبیس ہندے کے معمولات میں محمد الرسول اللہ نظر آئے گا حضرت عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اون پر سوار ہے اور ایک جائز سے جاتے ہوئے ایسے سر نیچے گھنے گئے سر نیچے گھنے گئے تو ساتھیوں نے کہا آپ نے تو ایسے سر نیچے کیا یہاں سے جیسے اوپر سے کوئی آڑ آ گئی ہو تو یہاں تو کوئی ایسی آڑ نہیں ہے کہ جس کی بلے سے آپ نے سر بچانے کے لئے ساتھ نیچے کیا ہوں کہاں مجھے بھی معلوم ہے لیکن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا اس وقت یہاں ایک درخت تھا آپ نے سر جھکایا تھا میں آپ کی نکل کر رہا تھا جا رہے تھے سفر میں راستے میں ایک جگہ اترے اور کیوں تھوڑا سا دور گئے ایسے جیسے قضاء حاجت کے لئے آت بھی جاتا ہے اور پھر واپس تشریف بلائے اور پھر نماز بھی پڑھی ساتھ گئے نے کہا آپ قضاء حاجت کے لئے گئے تھے آپ نے غضو نہیں کیا آپ نے نماز پڑھ لی فرمایا میں نے تو قضاء حاجت نہیں کی ہاں میں کیا ضرور تھا ایک مرتبہ اپنے آقا اپنے سردار اپنے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا آپ کو قضاء حاجت ہوئی تھی آپ یہاں تشریف لے گئے تھے میں نے آپ کی محض لکر کیا مجھے حاجت نہیں پھر ان کے بس میں رہا تھا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے بغیر کوئی ایک بھی تو قدم اٹھیں کوئی ایک بھی تو بول بولیں میرے دوستو غیروں کی زندگی ہمارے اندر کیوں ان پہ چلنا آسان کہ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنے اندر اتارنے کو نہ سوچا نہ بولا نہ سوچا تو یہاں کو جمع ہوئے ہیں وہ ایک محنت ہے اس محنت کے نتیجے میں میرے محترم دوستو اللہ اور اس کے رسول کی بدائی و زندگی کو سیکھنا اس کے جزویں پیدا ہوتے ہیں یہ نسان سیکھنے کے لئے دوڑتا ہے کہ ہی مجھے یہ کلمہ کیسے بنانا ہے مجھے اپنی نماز کیسے بنانی ہے جی ہاں پھر اللہ ہمارے علم کی طرف دوڑتا ہے اس کے قدم اٹھتے ہیں اچھا یہ شادی آگئی یہ خوشی کا موقع ہے یہ غمی کا موقع ہے یہ مجھے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یہ میرے بھائی کے ساتھ معاملہ ہے یہ بیوی کے ساتھ معاملہ ہے یہ بچوں کے میں اپنی برزی اپنی چاہت یہ نہیں دیکھوں گا میں تو یہ دیکھوں گا میرا نام مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرا محبوب آگا مجھ سے کیا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گھنٹوں خزر جاتے ہیں اچھا یہ وقت ہو گیا وہ پتہ ہی چلتا نماز میں جینی لگتا ذکر میں جینی لگتا دعا میں جینی لگتا کیوں نہیں لگتا میرے محظم دوستو دنوں میں یہ اتنے بھی بات نہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں اور کرتے اپنے محبوب کے طریقے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسان اپنے اخلاق کو بھی ویسے بنا رہے گا جیسے اس کے اللہ اس نے چاہے گے اور جیسے اماب الانبیاء کے خلاق ابو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اوثانی خلیلی میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت فرمائی ان اصل من قطعانی جو مجھ سے توڑتا ہے میں اس سے جوڑوں وان اوفیہ من ظلمانی اور میں اس کو معافی رو جو مجھ پر ظلم کروں وان اوتیہ من حرومانی جو مجھے محروم رکھے میں اس کو عدا کروں خلیلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعاک وابعمن ظلمک وآدم من حرومک وآسن الیلہ من اصا علی اس سے بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی کرو اس سے بھلائی کرو پھر انسان دیکھتا ہے کہ میرے رب سے یہ چاہتا ہے کہ میں ان حقوق کے عدا کرنے میں پورا پورا ہوتھ رو لیکن انتہائی غرض اس میں اغراض نہ ہو بلکہ اللہ ہو قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی صفت اللہ تعالی نے بھی ایان فرمائی اننا نطعموکم وہ کھلا دے دیں ہم کھلا دے دیں کیوں لی وجہ اللہ اس میں غرض اللہ وَيُدْعِمُونَ التَّعَامْ عَلَىٰ حُبِّهِ وہ کھلا دے تو ہیں لیکن اللہ کی محبت میں کھلا دیں اللہ کی محبت میں کھلا دیں یہ اللہ نے مجھے بی بی دی ہے اس کے حقوق ہے یہ بچے دیئے ان کے حقوق ہے یہ والدہ ہے ان کے حقوق ہے یہ والدہ ہے ان کے حقوق ہے یہ میرا کاروباری شریک ہے ان کے حقوق ہے مجھے یہ عدا کرنے ہیں کیوں غرض اللہ ہے اور میرا مہترم دوستو انسان کی اور پھر خاص طور پر یہ امت اللہ رب العزت نے اسے ساری امتوں کا سردار بنایا کہ اس دقام کو لے کر اقوام عالم میں جانا اور ساری دنیا کی سارے انسانوں کے زمینے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو پیش کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس طرح سید الانبیاء ہے بیعین ہی خاتم الانبیاء لہذا اس امت کو جہاں خود دین پہ چلنا ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دینا اس امت کے ذمہ داری ہے نماز خوڑنا اس کو ہم کمی سمجھتے ہیں روزہ چھوڑ جائے کمی سمجھتے ہیں ہر فرض ہے نہیں کرتے کمی کا احساس ہوتا ہے لیکن میرے محترم دوستو یہ ساری انسانیت کی خیرخواہی ساری انسانیت کو یہ پیغام ہو جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو نہ کرنے اس کو کمی بھی نہیں سمجھتے ہیں تو کرنا کیا ہے آج تک اس مبارک محنت کو کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اپنے درب کے دروازے پہ لاکے کھڑا کرنا اور ان کو یہ آز کرنا کہ تمہاری یہ سمبہ داری ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچاؤ آج تک اس کام کو ہم نے اپنا کام بھی سمجھا سب سے پہلے تو اس پہ ہم توبہ اس نے کمار کرنا کہ رب آپ یہ میرا کام تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جاتا آؤ ہمارے رب کے پاس آؤ ہمارے رب کے ہاتھ میں بھر بھر خوشی تار کہ سارے انسانوں کی کامیابی سارے خزانے ہمارے رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں یہ پیغام پہنچانا تھا میرے محترم دوستوں ہم اس پیغام پہنچانے میں گتائیں گی سب سے پہلے تو میں اور ہم سب اس پہ توبہ اور اس پہ پہ آگئے اور آئیندہ کے لئے یہ عظم اور ارادہ کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں تک یہ اس پیغام کو لے کے جانا یہ وہ مبارک میرہ ہے جب وجود میں آتی ہے تو اللہ عرب العزت عمومی طور پر اقوام عالم کے لئے حیدیت کے خیصے فرماتے ہیں عمومی طور پر بشرت ہے کہ یہ میرہ اپنی پورے ارداد اللہ عباد کے ساتھ ساتھ وجود کے اندر آئی بھی ہو حضرت صحابہ اکرام عزوان اللہ علی مجمعین نے ایسا شاندار اس محلت کے حق ادا کیا ایک صحابی ہیں میدان کے اندر ہیں اور انگلی کٹ گئی اور لٹک رہی ہے پاؤں گی جے دے کر کھے جا اسے دور پھے گا فرمایا مَا أَنْتِ إِلَّا أُسْكُوِنْ دَمِيْدِ حَدَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَجِمْ دے مُبْلِی ہی ہے کٹ گئی تو کیا ہوا خون والی ہو گئی تو کیا ہوا حَدَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ تُنہیں اللہ کے راستے کی تکلی پہنچیں اس حد تک جب یہ لوگ پہنچیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رِجَالٌ صَدَقُ مَا أَحَدُ اللَّهِ وَمَرْدِ مَرْدِ اللَّهِ اللہ سے جو وعدے کیے تھے انہوں نے وہ وعدے سچ کر دی اور ان لوگوں نے اپنی پوری جان لگائی اپنا پورا مال لگایا اپنی استعدادیں لگائیں صلاحیتیں لگائیں غرض کیا دی کہ یہ میغام اقوام عالم تک پہنچانا یہ ہماری ذمت آلی ہے سمجھے اور اس پر سب کچھ لگائے تو میرے محترم دوستو اللہ نے ہمیں اس کام سے تعارف عطا فرمایا مناسبت عطا فرمایا یہاں انہا نصیب فرمایا کتنے ہی کتنی بڑی عبادی ہے یہ چند کنے چونے لوگ تو اس استعمال میں تشیف لائے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و قرم ہے ہمارے پر لیکن میرے محترم دوستو یہی ہی کامی نہیں بلکہ ہمیں اس پرغام کو لے کر اقوامِ عالم میں جانا ہے اقوامِ عالم میں جانا ہے اس پرغام کو لے کر قدم قدم پر اللہ رب العزت روازتے ہیں تمہیں محترم دوستو نیت کریں عظم کریں ارادہ کریں انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد مغرب کے بعد بیان ہوگا تو ہم ابھی ساتھ ہی ایک دوسرے کو تیار بھی کرتے رہیں اور آزائیں اور مانگنا ہو اللہ تعالی سے